ماں باپ اپنے بچے کے لئے کیا کچھ نہیں کرتا دن راتے کرتا ہے جھوٹ تک بولنا پڑتا ہے ایونکہ فاسی کے پھندے تک یہ باپ چڑھنے کے لئے تیار ہوتا ہے اور اس بچے کی ہر ایک مانگ ہر ایک امنگ کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے واقعات جنوبی کشمیر کے آونتی پورا میں پیش آیا ہے جس واقعے کو لے کر انسانیت پر ایک بڑا دچکہ ہے اس واقعے کے بعد جب یہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوا اس واقعے نے ہر ایک کو ہلا کے رکھ دیا ہے جب اس واقعے کی وجہ سے ہر ایک انسان ہل چکا ہے اس کے پاؤں تلے زمین کھسک چکی ہے آپ خود اندازہ لگائیے گا کہ اس باپ پر اس وقت کیا پیت رہی ہوگی دراصل واقعہ اسے پیش آیا ہے کہ آج سے قبل چار سال ایک بیٹی کی شادی ایک اور گر میں تائی کی جاتی ہے اور سولہ تاریخ کو پہلی یعنی مہندی رات ہوتی ہے اور سترہ تاریخ کو اس بیٹی کی رکھ ستی ہوتی ہے لیکن سولہ تاریخ کو دیرات گئے انتظار کیا جاتا ہے دلہے کا دن میں سو بار کولز کیا جاتے ہیں کہ دلہے آپ کب آ رہے ہو اس بیٹی کو لینے لیکن دلہے کی جانب سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے ایک جانب بیٹی اپنی ہاتھوں میں مہندی رچائے اس انتظار میں بیٹی ہوتی ہے کہ اب کچھ ہی وقت میں اسے اس اپنے گھر سے رخصت ہی کرنی ہوگی اور دوسرے گھر میں جانا ہوگا اور اس گھر میں بہو بن کے جانا ہوگا لیکن یہ خواب اس وقت چکنا چور ہو جاتے ہیں جب دلہ آنے سے انکار کر دیتا ہے جب دلہ ایک بار فون رسیو کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں یونیورسٹی میں ہوں بھلا شادی کے دن کون یونیورسٹی جائے گا ایک مایوس ایک بزرگ مزدوری پیش شخص کو ایسے ظلیل اور رسوہ کیا جاتا ہے بلہ اگر اسے کوئی بھی نقصان پہنچانا تھا اگر شادی نہیں کرنی تھی اگر انہیں یہ بیٹی اپنی بہو نہیں بنانی تھی تو کم سے کم اس مزدوری پیش شخص اس گریب شخص کو پہلے ہی بتا دیتے لیکن تمام عوام کے سامنے اسے اس طریقے سے ظلیل نہ ہونا پڑتا دوستو یہ جو واقعہ آج کا پیش آیا ہے نا یہ دل کو چھلی کر دینے والا واقعہ پیش آیا ہے یہ پوری انسانیت کے لیے پوری انسانیت کے لیے ایک شرم سار کر دینے والا واقعہ ہے کہ کیسے آس پاس کے لوگوں کے سامنے جہاں شادی اس بزرگ شخص نے اس مزدوری پیش شخص نے کوئی کمی نہیں رکھی ہے ہر طرف سے پکوانوں کی تیاری کی ہے ادھر کشمیر میں اگر کوئی گریب بھی ہوتا ہے نا اسے وہ ساری چیزز وہ ساری فالملٹیز پوری کرنی پڑتی ہے جو یہاں کے بڑے بڑے لوگوں نے رسم و رواج بنا کے رکھی ہے اور بلکل اس مزدوری پیش شخص نے بھی ان تمام رسم و روایت کا خیال رکھ کر تمام پکوان تیار رکھے تھے اور اس انتظار میں بیٹھا تھا کہ میری طرف سے کوئی بھی کمی نہیں رہنی چاہیے اس بیٹی کو اور ساتھ بیٹیوں کا باپ ہے یہ اور کل کو ان کے گر جب اور کسی بیٹی کی شادی ہوگی تو وہ کہی نہ کہی در کشمیر میں یہ بھی رہتا ہے کہ کل کوئی بیٹی کو بھی یہ بات سننی پڑی گی کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا تھا آپ کی بہن کے ساتھ ایسا ہوا تھا آپ کو اس طریقے سے دھوکھا دیا گیا تھا آپ کو اس طریقے سے سرعام شرم سار کر دیا گیا تھا ساتھ بیٹیوں کے باپ اس وقت یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالی نے ساتھ بیٹیا دی ہے کیا یہی میرا قصور ہے کیا اسی لئے میرے ساتھ یہ سرہ سر نائنصافی کی گئی دوسری جانب ہاتھوں میں مہندی رچائے یہ بہن کچھ بول نہیں سکتی کیونکہ بولے بھی کی کیسے کیونکہ اس کا زمان اس کی زبان اس کا دماغ لاکھ ہو چکا ہے صرف اپنے ہاتھ دکھا رہی ہے جن ہاتھوں میں اس نے مہندی رچائی ہوئی ہے اس کے بغیر یہ کچھ اور نہیں کر سکتی ہے بہرحال واقعہ آنکھیں نم کر دینے والا واقعہ ہے جہاں پر اس بزرگ نے سالوں محنت مشکت کر کے دن رات مزدوری کر کے کوئی کمی نہیں کی تھی یہ شادی میں ہر تیرے کی جو بھی رسم و روایت ہے ان کا خیال رکھا تھا لیکن اس شخص نے پیازہ بدنامی یہ شخص جو ہے اس نے سریعام انہیں بدنام کیا اور جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللی بی کی سٹیڈی کر رہا تھا اور جہاں ایک سٹوڈنٹ سٹیڈی کس لیے کرتا ہے تاکہ ایک عیوان اور انسان میں فرق ہو لیکن یہاں پر یہ اللی بی پڑھنے جا رہا تھا جہاں لوگوں کو یہ انصاب دینے کی بات کر رہا تھا انصاب کی پڑھائی کر رہا تھا لیکن وہاں اس نے اس طریقے سے اس بہن کے ساتھ ظلم کیا اور اسے سرعام بدنام کیا جو ایک درندہ سپر انسان بھی نہیں کر سکتا ہے پرحال ہماری یہی گزارش ہے کہ اس بیٹی کو انصاب ملنا چاہیے اور جو اس کے ساتھ ہوا ہے نا جو اس کو دچکہ لگا ہے نا وہ زخم کوئی نہیں بر سکتا ہے وہ زخم کوئی نہیں بر سکتا ہے لیکن اس بیٹی کو انصاب ملنا چاہیے اس باپ کو انصاب ملنا چاہیے اس ساتھ بیٹیوں کے باپ کو انصاب ملنا چاہیے موسیقی